اللہمان کن وليک الوجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتک علیہ وعلا عبائی فی خوزہی سعات وفی کل سعات من سدلل والنہات ولکیم بحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا اتات اس کے نور زکاة عن و تمتیہو فی ہاو طبیلہ اللہمان فلونا ما انت احلو ولا تفلونا ما نحنو احلو اللہمان صلی اللہ علیہ وعالی محمد بارلہ وسط محمد وحلی بیدہ مجلسی آزا قبول ونصور فرمان چھویں امام دا فرمان ہے چھویں گھنٹی ہے جو کوئی ایسا بھی لوند ہے جڑا قبولیت تا بھی لوند ہے اور آمین باواز بلند آکھا کرو ساڑی واحد قبولیت تھی جگہ ہے مجلس حسین مالک اللہ بیمارن و شفائی کامل آتا فرماؤ بارلہ جڑے حط بروسکار ہیں امام رضا بادشاہ دے خزانے چھوڑی اس کے کثیر آتا فرماؤ بارلہ حواستہ محمد وحلی بیتہ مالک چند سو سال گزر گئی ہے گزر جانی ہے وکھاؤوے لا وکھاؤ دن قرآن دی شہیوے ساڑے باروے آقادی بادشاہیوے مالک اللہ صلیح کی کیوارس حجت خدا قائم آل محمد ایک ایسی باوازِ بلن سلوات پڑھے کہ ہماری دعائیں مستجا پوچھیں بانی صفی ازا بھائی جان دے بستر اسے تو سلام دیدی خاطر باوازِ بلن سلوات پڑھو صحیح اگر ایسی سلوات پڑھو کہ اس مجلسِ عزادہ صدقہ توڑے میرے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف ہو جائے اللہ صلیح اللہ محمد وحلی بلن سلوات پڑھیں کہ والی مشہد سرکار امام علی رضا بادشاہ کا حرم یاد آجائے اگر اونچی سلوات ہے کہ ڈھیلی جی سلوات پڑھو امام جعفر صدق لائے سلام دے کول اللہم سلیم ایک شخص آیا کہتا ہے مولا منافق سی مولا چند سوالات کرنے ہیں سرکار فرماتے ہیں پوچھو منافق سی سوالات لے کیا ہے سرکار فرماتے ہیں پوچھو پہلا سوال سرکار میرا پہلا سوال ہے کیا کوئی اونٹ بھی جنت میں جائے گا سرکار فرماتے ہیں ہاں جائے گا سالے کی اونٹھنی جنت میں جائے گی دوسرا سوال سرکار کیا کوئی گدھا بھی جنت میں جائے گا سرکار فرماتے ہیں ہاں بالم بہور کا گدہ جنت میں جائے گا اے بالم بہور ایک جادو گرسی بالم بہور کا گدہ جنت میں جائے گا تیسرا سوال سرکار کیا کوئی کتہ بھی جنت میں جائے گا سرکار فرمایا ہاں اصحابے کاف کا کتہ جنت میں جائے گا میں ان چیرے بکھن لگا سوال جواب ملے تو اٹھن لگا سرکار فرمایا بیٹھ جا کتہ جنت میں جائے گا علی کا دشمن نہیں جائے گا آئے Homeland کہ اینا ہدھاں دی خیر اوٹ جڑے ہدھ چودہ دی خیرات اس ورد سیدہ اینا ہدھاں دی خیر جو ہدھ چودہ دی خیرات کے لیے بہت شکریہ جی تئیدہ شکریہ اے ہسلامت رہے جڑے ہدھ چودہ دی خیرات اس ورد بہت شکریہ بھائی تہا جنت میں جائے گا علی کا دشمن جنت کی خشبو بھی نہیں سونگے گا ایام ہن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم دو لینہ میرے ارتھیا گئی ہے میرا دل ہے پچھلے اندھیا والے کرا کیونکہ یہ تھے بڑا سونے پہ بول دیں پچھلے اندھیا والے کرا کہ دل میں ہو بغز فاطمہ زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ دل میں ہو بغز فاطمہ زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی میں کوشش کردہا کہ کعپی نائن کھولا اتھو بے کے پڑا بہت شکریہ میری تقریبا پاکستانی دنیا 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 جس کونے تبھی جاوا میری کوشش ہوں دی میں اتھو بے کے مجلس پڑھا کیونکہ جڑی اتھو بے کے پڑی جاوے جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اتھو اتھے چار رہنا آگئے کہ جب بھی لب کھولے ہیں زہرہ تیری مدہت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی کیڑا شیعہ جیدہ ہاتھ ہلے رہ گئے خانجی کیڑا شیعہ جیدہ ہاتھ ہلے رہ گئے جن زمینوں پہ قدم رکھے تو تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لیے ان پچھلے ہواسے بھی نہیں اگلے آماز سے بھی نہیں ایدھر آلے آماز تھے دو لائنہ میں توڑی نظر کر لگا ایدھر بھائی جل بھائی جل پھر پڑھ جلدی بیٹھ جاؤ کہ تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا زہرہ تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہاتھ سلامت رہیں جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لئے اٹھے بہت شکریہ تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا زہرہ تیرے دشمن کی یہ زہرہ تیری تحلیس کے وجدان میں کیا ہے زہرہ تیری تحلیس کے وجدان میں کیا ہے توحید کے ملبوس میں سرور بھی کھڑا ہے اللہ اکبر سیدہ سلامت رکھے چلو چاند بندے رہے گئے جنہاں زہرہ لائے کہ جس کو یہ زہر پا نہ سکے وہ بطول ہے جس در پہ جبریل جھکے وہ بطول ہے کہ بلا بیٹے تو ماں کے در پہ جھکتے ہیں جہان میں جس در پہ باپ رکے وہ بطول ہے جس در پہ باپ رکے وہ بطول ہے انہوں در تیل چھیلوی تو وہ ارتوی پیسے لاؤ تھوڑے ٹھیک ہے حاضر جناب حاضر جناب جس کو یہ ذہن پا نہ سکے وہ بطول ہے جس در پہ جبریل جھکے وہ بطول ہے کہ بلا بیٹے تو ماں کے در پہ جھکتے ہیں جہان میں جس در پہ باپ رکے 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 کیا خوبصورت خطاب کیتا ہے میرا دل ہے چار لینا بندہ نہیں عقیدہ بولے گا بندہ نہیں آئی دو جمادل ثانی ہے اے تھے عقیدہ بول سی کہ کیا حرب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دی لکھا کہیں اطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دی لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان چھونا ہے جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں ظاہرہ نہیں لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بھائی یہ ہاتھ سلامت رہے جو ہاتھ چھونا گئے آپ کی سلام بسم اللہ بھائی اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان چھونا ہے جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں ظاہرہ نہیں لکھا اسے معلوم تھا کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دی لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان چھونا ہے جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں ظاہرہ نہیں لکھا اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی کیا خوبصورت پنڈال کیا خوبصورت روحانیت میں نہیں پتہ بانی صفح ازا کی تھے بیٹھیں امام زمان علیہ السلام آپ لوگوں کو سلامت دکھیں کیا روحانیت ہے مجلس حسین کی میں اس قصیدے پہ سیدہ کے حبدار کی عصمت پڑھنے لگا ہوں میں بی بی کے عصدار کی عصمت پڑھنے لگا ہوں میں سیدہ کے محب کی شان پڑھنے لگا ہوں پڑھو جو بھی زہرہ سے وفا کہتے ہیں اللہ حکم میں صدقے جو میں ہاتھ تھا دی خیر ہوئے جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لئے اٹھے ہیں صدقے جو قبلہ جس بندے سہرہ لائے تو آڑے ویر دا ہاں ڈکسی جس بندے ہیں جی کھیتا منظر میں دی لہور علی دا ہاں ڈکسی جو بھی زہرہ سے وفا کہتے ہیں جو بھی زہرہ سے وفا کہتے ہیں پلیز یار بھائی جلدی بیٹھ جاؤ جو بھی زہرہ جو بھی زہرہ سے وفا کرتے ہیں وہ لاہدی میں جا کے حیدر سے ملا کرتے ہیں اللہ حکم کہا شیعہ جلدہ ہاتھ تھا لے رہے زندگی ہوئے جو بھی زہرہ سے وفا کرتے ہیں وہ لاہدی میں جا کے حیدر سے ملا کرتے ہیں جو بھی دوش میں بلا ہے زہرہ کا اس میں لانت یہ صبح و شام کیا گئے صبح و شام کیا کرتے ہیں اس میں لانت یہ صبح و شام کیا کرتے ہیں جنہیں دل کرتے ہیں جلدی جلدی چاہتے ہیں اے ناوے سو رہا کہ ڈیٹھ سو چاہتے ہیں اس میں لانت یہ صبح و شام میری امامہ بھیڑا نہیں ہیں فقط دوامہ چاہتے ہیں بس فقط بھیرا واسطے پتر واسطے دعا کریں دوامہ کافی ہیں امام دوانہ سلامت رکھے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر بابا جی کس انہوں پبندی نہیں ہے امام دوانہ سلامت رکھے سب تو پہلے تو تو انہوں نہیں انہوں پبندی ہے سارے سواب کماؤ یورپ طرح کے پاکستان تک کوئی ایسا مجمع نہیں سانیاں متھے لائیا جتھے منظر میں انہیں لائن پڑی تے بندیاں سیرہ لائیا ہوئے قبلہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عالم محمد کو بھی مانتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو بھی مانتے ہیں میں پردہ چاہا مانا لگا وہ کون لوگ ہیں میں پردہ ہٹا مانا لگا وہ کون لوگ ہیں کلم نکا غزی دے جو سکے کون لوگ ہیں کلم نکا غزی دے جو سکے کیسے وہ تیرے دل میں رہے جن کو محمدی کرتے پرے مانگوں کی شفا پھر کیسے بھلا سربر سے یہ پتلہ دے پیشوا تولے چولے ہے جہ کا نام تکی بھی نہ بکاری بھی لیا کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں سلام اندرے مانگوں کیا مانگوں کیا کہتے ہیں اللہ اکبر ایڈی سونی وہوا ایڈی سونی سبحان اللہ ایتھے دواری نظر شیر نہ کریں گالے جچ دی نہیں تسی جو ایڈی سونی سبحان اللہ کر رہے ہو تسی کیا آدھا کر رہے ہو ایڈی سونی وہوا جو کر رہے ہو سبحان اللہ کر رہے ہو تسا کیا آدھا کر رہے ہو بیٹے عذا پہ کر دے فیدا سجدوں سے چومے خاک شفا جو آدھ نبی کے غم یا خوشی بیتا نے من اپنا بھی لٹا دے فاطمہ سے یوں وفا کہتے ہیں آگے پہ بھی وہ خوشی سے ہی چلا کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام تونوں سلامتے کے سیدہ کسی دا محتاج جا کریں جڑے ہاتھ چودہ دنی خیرات افسے اٹھیں پاک بی بی علیہ السلام انہتھوں امام زمانہ دے قدمہ تلاوے میں جناب نوں کسیدہ کیونکہ میرا فضائل ہے ہی پوری مجلس ہی جناب سیدہ آتے ہیں جی نہیں نہیں میں شہادت میں نہیں پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے بسم اللہ مولا امام زمانہ علیہ السلام تونوں سلامت رکھے جی اچھا میں پڑھ ساں مہت ہے جی شروعہ مہت ہے شروعہ آیا جی کسیدہ ایک بلکل نمہ راتی جھنگ پڑے بڑی پذیرائی ملی ہے اگر جناب دی طبیعت ہے تو پڑھ دے وہاں پڑھئیے اگلی لائن چھوڑے اگلی لائن چھوڑے اگلی لائن چھوڑے اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی قبلہ بات کر رہے تھے میں اے کسیدہ پڑھ دا پیا علامہ اکبال صاحب دی کتاب ہے فارسی دی رموز بخودی اے اتھو کسیدہ لیا اکبال صاحب آکھ رہے نبی دے کول بے کے وی نبی دے نبی توں پرے رہن دے خفا زہرہ جناتوں ہیں او جی اندو جی مرے رہن دے اکبال کو کسی پوچھا کہ جناب سیدہ توارڈی نظر چھوڑے جناب سیدہ کے سزمتی مالک ہے اور جناب مریم کے سزمتی مالک ہے اگر اکبال اے لے سنتے تے فرے اے و جا سنی اسی جتین سلام ہے یا خانجی اکبال آکھ رہے مریم دا بیٹا ہے عیسیٰ سیدہ کے بیٹے ہیں حسن و حسین اور جنت میں جن کی رئیت عیسیٰ ہے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر صدقے جامعہ سر اٹھاؤ حلالیوں نبی دے کول بے کے وی نبی توں پرے رہ دے نبی دے کول بے کے وی نبی توں پرے رہ دے نبی دے کول بے کے وی نبی توں پرے رہ دے خدا نو لوڑنا پہ دی کدی تو زک بنا بڑ دی خدا نو لوڑنا پہ دی کدی تو زک بنا بڑ دی بشر دہلی سے زہراتے جے سارے ہی چھکے رہ دے بشر دہلی سے زہراتے جے سارے ہی چھکے رہ دے بشر دہلی سے زہراتے جے سارے ہی چھکے رہ دے بشر دہلی سے زہراتے جے سارے ہی چھکے رہ دے جو دوش میں فاتمہ دا ہے او دوش میں رب دا بڑ جا دا جو دوش میں فاتمہ دا ہے او دوش میں رب دا بڑ جا دا او نا تے لالتا دے لئی فریشتے وی کھڑے رہ دے او نا تے لالتا دے لئی فریشتے وی کھڑے رہ دے او نا تے لالتا دے لئی فریشتے وی کھڑے رہ دے او نا تے لالتا دے لئی فریشتے وی کھڑے رہ دے فریشتے وی کھڑے رہ دے لئی فریشتے وی کھڑے رہ دے لئی 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 وی کھڑے رہ دے وی کھڑے رہ دے لئی وی کھڑے رہ دے لئی وی کھڑے رہ دے لئی امام زمان علیہ السلام تو انہوں سلامت دے لئی سیدہ کسے دا محتاج نہ کرے جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لئے اٹھے ہیں میں انہوں بھائی نے کسیدہ حکم کیتا ہے اے اسے بی بی دی والدہ دی عظمت جناب بی بی خدیجہ پاک دا کسیدہ نہیں نہیں سلوات ہیں جی نہیں جی میں میرا زور لگے ہوں جو سلوات پڑھو ایک اچھی سلوات پڑھو نا کیوں دائی بھلا پڑھئیے کہ سیدھا میں بھائی جان دے حکم دی تمیل لال پڑھوں کہ سیدھا جنب خدیجہ چلو چار لینے قبلہ میں آپ کی نظر کر کے پھر چیک کرتا ہوں کون کون عظمت خدیجہ سننے کے مون میں بیٹھا ہے کہ ہر ابتدا کو آخر شجام دے دیا ایک مسند خدائی کا پیغام دے دیا جب تیہ ہوا خدیجہ سرشتہ رسول کا خالق لے مو دکھائی میں اسلام دے دیا خالق لے مو دکھائی میں اسلام دے دیا عظمت سین خدیجہ ملکت العرب سیندہ کا سیدھا پڑھا ملکہ اے رب کے در پہ اسلام سور لے آئے ہیں ملکہ اے رب کے در پہ اسلام سور لے آئے ہیں کہتے ہیں گنی جو خود کو اس در پہ مانگ لے آئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں گنی جو خود کو اس در پہ مانگ لے آئے میں عزت جناب خدیجہ جو جملہ کھل لگا بندہ شیعہ وے سنیوں وے سہرہ لاوے نہیں تچھنا کہتے ہیں گنی جو خود کو اس در پہ مانگ لے آئے میں مائیک یوز نہیں کر رہا میں توانو چیک کر لگا کہتے ہیں گنی جو خود کو اس در پہ مانگ لے آئے رکو میں بھی سخاوت کرتا ہے خدیجہ کی گود جو پلتا ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہاں سلامت رہے ہاتھ اٹھاؤ ہاں نا ہاں نا ہاں نا سیدہ سلامت سیدہ سلامت رکو میں بھی سخاوت کرتا ہے خدیجہ کی ہون پڑیئے شہر کائن بیٹھے ہیں پڑیئے شہر پڑو شہر بھائی جان عظمت جناب خدیجہ پڑے آئے کائم اب تک ہے کائم آباد خدیجہ سے اسواج حلو یا گیارا اولاد خدیجہ سے اولاد خدیجہ سے پھیلائی جانب خدیجہ سے پھیلائی سلام خدیجہ جب بڑھ کے آئی دلہر جب تک بھی رہی یہ خدیجہ آئی لا کوئی سوتن خدیجہ سے جو کوئی چلتا ہے خدا اس پہ لعنت کرتا ہے زندگی ہوئے جہاں بہت شکریہ کائم آباد خدیجہ سے کسر اٹھاؤ حلالیو وہ کیسے اٹھائیں گے سر جو لوگ سکیفہ کے بڑھ دو ورب کے سارے مکروز خدیجہ کے اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی جان میں دو خانجی میں دو علماء دے درمیان کھڑا جڑی میں آخری لائن پڑھ لگا اس شیر دی ایتھے تو اڑی واہ واہ احتجاج ہے اور ایتھے بولنا واہ جب نہیں آجب ہے عصمت زین خدیجہ سے اٹھاؤ حلالیو وہ کیسے اٹھائیں گے سر جو لوگ سکیفہ کے بڑھ دو ورب کے سارے مکروز خدیجہ کے بڑھ دو ورب کے سارے مکروز خدیجہ کے وہ بھاگ فدق جو نبی کو اللہ سے خاص ملا ہے وہ بھاگ خدیجہ کے یہ احسانوں کا ہی صلاح ہے جو زہرہ کی بات جھٹلاتا ہے وہ کتہ ہی مر کے بن جاتا ہے جو زہرہ کی بات جھٹلاتا ہے وہ کتہ ہی مر کے بن جاتا ہے جس بھی بھی دی شہادت ہے آئی دی رات اس بھی بھی دی شہادت ہے جس بھی بھی دا بھرا کوئی نہیں میں پڑھ چھڑے تو سا سن چھڑے اس بھی بھی دی شہادت ہے جس بھی بھی دا بھرا کوئی نہیں پچھلے ہائی نہیں کی تھی کبلا یورپ مجلس آئی منو بانیے سا فی ادا کیا تو سا سیدات دکھ پڑھنے میں کہاں جی گل کی تھی اس بھی بھی دا دکھ پڑھا جس بھی بھی دا بھرا کوئی نہیں پچھے بیٹا خان وسیم عباس بلوس ہے مالک زندگی دا رہا دو ہے میں کہاں بھائی کیا آکھے میں کہاں بھائی میں آکے اس بھی بھی دا دکھ پڑھا جس بھی بھی دا بھرا کوئی نہیں بھائی وسیم عباس آنے بھائی منتظر رولتے ہوئی بھی بھی گئی ہے جی دے اٹھارہ بھی رہا ہے جس ہائے کی تھی تو جس ہائے کی تھی تو جی 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 اللہ ہنجو سیدہ کبول کرے جی جس بندے ہائے کی تھی تو آری نسل آباد رہے اور یاد رکھے آئے اس ہائے دا پتہ اس رومن دا پتہ اس کرلامن دا پتہ تو انہوں کبرچ لگ لیں جو تو بغیر سر دلاج چھٹھی آواز آیا پیار نال پچھو میری یہاں بھیڑا نو رول داری آئے پیار نال پچھو میری یہاں دھیا نو رول داری بزرگ فرمیندن بیٹا وطاق رولتے ہو بھی بی بی گئی ہے جس بی بی دے اٹھارہ بھیرا ہے کی بلا یہ دن آئی دی رات کل دا دن دا محرم تو گھٹ نہیں تو زہائے انج کرے جو میں کوئی جنازہ پہ اٹھو دا ہوئے آئی دی رات اور کل دا دن دا محرم تو گھٹ نہیں فرق بس اتنا سائے دا محرم نو ماما دے سامنے پترانو مارے جس ہائی کی تیدر ہی نسل آباد روئے تین جماعہ دل سانی نو پتران دے سامنے ماں نو مارے تیرا چوتھا امام روایت کر دائے تیرا چوتھا امام روایت کر دائے رت رومن والا امام کہ دہاڑے ما شردہ آواز قدرت آئے گی اپنی آنکھیں بند کر لو سیدہ رہی ہیں یہ سرکار امام زین العبدیل علیہ السلام دی روایت ہے چوتھا امام روایت کر لے کہ اپنی آنکھیں روایت کر دے بین کہ اللہ رب العزت دی آواز آئے گی کہ اپنی آنکھیں بند کر لو آج سیدہ رہی ہے کل کائنات اپنی آنکھیں بند کرے گی رسول خدا نہیں کر سن مزر حقیقی دی آواز آئے گی میرا حبیب سنیا نہیں آکھیں رحیم اللہ سیدہ میری دھی ہے میرے تو کیسا پردہ اللہ حرب العزت فرمینے میرا سونہ حبیب آج جس رنگ چھ تیری دھی پیان دیئے تو برداش نہیں کر سکتا اللہ اکبر جیسا ہائی کی تھی تیری نسل آباد رویت جیسا ہائی کی تھی تیری نسل آباد رویت آج جس رنگ چھ سیدہ پیان دیئے تو برداش نہیں کر سکتا اللہ اکبر کیویں آن دی پیانی سیدہ سجے ہاتھ اچ سجے موٹے تے بابا جان سرکار علی بادشاہ دی خون البھریوئی دستارو سی خبے کندے تے حسندہ تیرن چھلیوئی کفنو سی سجے ہاتھ دے لال اتھالو سی جیتے حسین علیہ السلام دستارو سی خون نہ لطپت کرتا ہو سی کب بھی انگل نہ لچار ساز ہی سین ہو سی جیسا ہائی کی تھی 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 نسل آباد رویت جیسا ہائی کی تھی تھی نسل آباد رویت بی بی موڑ کے دیکھ سی کیا دیکھ سی کہ کہتر شہداد سر ہتھاتے حسن بی بی لو خیال آیا ہائے میرا یاباس جندے بازو کوئی نہیں ہو اپنا سر کی میں چیسی اللہ حکم اللہ حکم جیسا ہائی کی تھی تھی نسل آباد رویت تُو سہائی کی تھی تھی نسل آباد رویت ایک وین کر لگا کبلا کو عجیب درد ہے اس ویل جی کو عجیب رنگ ہے اس ویل جی دس سال ہو گئے میں نے اس ویل نو کر دیا بی بی دے دکھان دا بھریا ہے ویلے بی بی دے دردان دا بھریا ہے ویلے تُو ہائے آج دو جماعت انسانی ہیں انج کرینج میں کوئی جنادہ پر اٹھو دا ہوئے قدر نبی دا شہادت میں نہیں پڑھنی او کی جانر دنیا دارے کمیلے قدر نبی دا سننی رونا لی شکل بنا بھوے رسول دید ہی دا دکھ پڑھ لگان سننی رونا لی شکل بنا بھوے شیعہ تے واجب ہے فکر دہائی کر دے قدر نبی دا جانر والا سونگ ہے وچ بولو مدینے پاردہ پی ایک قدر نبی دا او کی جانر جلا پا کی بطول روائی بڑی روحانیت بڑی روحانیت او چون سنن دی دے پھردے آئے 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 اللہ اکبر بابا تُو برداشت کرے سے برداشت کرے سے آنکھا جو بلا قدر نبی دا جانر والے سونگ ہے وچ بولو پاردہ پی ایک قدر نبی دا زینب کی دا جائے چادر ویل کرائے بڑی روحانیت بڑی روحانیت کبلاu حسین دا زاکر آن تو اڈا مہمانا میں تو انوں بھیرائواننو مبارک دینا ہر چشم پر نمحے دو مہم مہم دھیاں تو اڈیا مہمان بڑھ گئی ہے صد کے جاما میری ایمم مہم بھینا دا قرلانا صحیح را کبول کر آگئیے رسول دیدھی دربارچ میں پڑھ چھڑا ہے تو اسے سن چھڑے سوکھی آئیے جناب سلمانال ملکہ زنجبار جناب فضانال بابا سائی بی بی ام 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 نال جدو دو جگڑا ادھر ہو گیا یہ چاچا سلمان ننوا کی میں تھاک گئی اللہ اکبر چاچا سلمان ننوا کی میں تھاک گئی مسئلے تو بھول گئی ہیں پترگاہ والے ہیں نبید علی کھیتو گل آیا بی بی کام دے ہتھانا سنت پیش کی تھی اس سنت پڑھ کے ہسے آئے جدو آکھ ہے پترگا والے ہیں رکھو کسے ماں دے سنت قرآن کسے ماں واکھ ہے جب تُو اپنے پتر دی کس سمجھا کبلا پتران دا نام آیا بی بی حسن حسین دے سنتے ہاتھ رکھے بی بی رو رو کے انہی منو میرے پترانی کس میں میں سچے پیو دی سچی دھیا تھوڑی آواز کھول گیا رہا ہے میں سچے پیو دی سچی دھیا آج ایک بہن کر لگا جس بہن تے بہن بھیرا دی مہر لگی ہے نہیں پڑھ دا کی میں جلدہ دروازہ ڈٹھا ہے کیونکہ میں شہادت نہیں پڑھ دا نہیں پڑھ دا کی میں محسن شہید ہوئے نہیں پڑھ دا کی میں جلدے دروازے تو گزر دے رہن بس اتنا پڑھ دا رو تو بدل گئی سیدہ ٹردی ٹردی پیو دی کبرتے آگئی بی بی بابے دی کبرنا یہ جی لپٹی ہے جی میں ماں دھییاں نہ لپٹ دیا بی بی رو رو کے انہی مظلوم ہمیں محروم ہمیں تیری امت دیوے کے ساتھ آئیاں موسن مروہ کے آئیاں مظلوم ہمیں کر لے ماں تم زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہائے 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 بابا تو اگلی لین برداشت نہیں کر لیں سلیم عباس جے سکتے جنن دل بکی علی سہین دی مہر لگی بی بی رو رو کے انہی مظلوم ہمیں محروم ہمیں تیری امت دیوے کے ساتھ آئیاں موسن مروہ کے آئیاں تیری امت دیوے کے ساتھ آئیاں جے بابا ہاتھ رکھے پاسے تے آئیاں کر لہا کر وہ سنے دے سجاد جی کرا جی کرا جی کرا بی بی رو رو کے دی مظلوم ہمیں محروم ہمیں تیری امت دیوے کے ساتھ آئیاں موسن مروہ کے آئیاں تیری امت نے ماریاں جے بابا ہاتھ رکھے پاسے تے آئیاں موسن مروہ کبول مجلس ہے کبول مجلس چھوٹے چھوٹے بچے پرلا کروں دے پہ بی بی رو رو کے آئیاں بابا کی ویندزا کی تارید سنا بابا میں اجڑی میری زندگی دے ہین دلیں تھوڑے تیرے امت دیوے بچے در بار بابا تیری سنے دے بھرزے کارے چھوڑے موسن دا خون میں والا تے در بار جلا کے آئی بڑی روحانیت ہن مشکل ترین دعا دیل چرا کر فقط ہائے کار اگر نہ قبول ہوئے تیرا ہاتھو سی میرا گربان ہو سی تو فقط ہائے کار خان جی اگر نہ قبول ہوئے تیرے ہاتھو سن میرا گربان ہو سی آئی تو جماعت السانی بلا تشبیر رسول خدا کبر چو پہر ہے ایمیں دھید پاس ڈے کے دل دھی زہرا میں تے تیرے دروازے تے رک رک کے دسے میری دھید یہ عظمت آئی سین لہرہ دیا کھاچ سامت بدلائی بلکہ خون آگے آکھ ہے بابا دہلی زبون لے کیتی آہ میں تنہوں دسا ہویا کیا ہے دہلی زہر پارے لے کی تیر حرمت دا قتال کرے دے رے میری پسے لیاں گھٹے گیا سوڑے بابا میں کٹھو کرنا عالم مرے دے رے جی کرا جی کرا جس کے جس ہائی کی دیں جی کرا جی کرا بی بی رو رو کے آلی تہلی سے ہی پارے لے کے دے حرمت دا قتال کرے دے رے میری پسے لیاں گھٹے گیا سوڑے بابا میں کٹھو کرنا عالم مرے دے رے جی دن وی راتا کارے چھوڑڑ او درد بچا کے آئی موسڑے مروا کے اجازت ہو ایک وین کر ہاں چاہو جڑے سیدہ دے مات میں بیٹھے تو انہوں اس بی بی دواس تھا بی بی دے سخمیں پہلو دواس تھا اور حال کے ماتم کرے سیدہ دی بھارگاہ چمکان رہیے بی بی لو رو کے آدھیے بابا کی ویند سام جی دارے دے پاک قرآن اوہ بوہ ساڑے اگلے ساڑوں رو سی ڈڑا ہو سی اگلے ساڑوں رو سی ڈڑا ہو سی بی بی رو رو کے آدھیے بابا کی ویند سام جی دارے دے پاک قرآن اوہ بوہ ساڑے اگلے ساڑوں رو سی ڈڑا ہو سی میرے حسین حسین لنڈے دے رے میں کچاب کے مارے اگلے فوزلے اے درے دے گلے وچ رسیہ ہے اے دن پچا کے آئی ہے اے دن پچا کے آئی ہے ساڑوں رو 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 ساڑ